دقاظر پر وہاں جاتے رہنا یہاں تک کہ وہ مجھ سے آکر قیام حضر کوثر پر ملاقات کرنا حضر کوثر تک فرمایا صبر کرنے کو حتیٰ تلقانی وانتہ علا رالی کیا روایت میں مجھ سے ملاقات تمہاری اسی حالت پر ہوئی 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 کوثر پر وہاں واقعی ضرور کرنے اس لئے فرمایا کہ اس راستے کی ناغواریوں پر صبر سب کیا کرنا شکر کرنے چاہیے اللہ کے انعام ہے میں آپ سے بہت احمد کر رہا ہوں جو چیزیں ہمارے اگر آپ کو بری لگ رہی ہیں وہ اللہ تعالی کا مقرب انعام ہے کیونکہ اللہ تعالی جسے محبت کرتے ہیں اس پر نعجئو کے لائن کی تقالیق لاتے ہیں جسے اللہ نے نفرت کرتے ہیں ان کو اللہ راہدوں میں اور اللہ تعالی ان کو آماد و اتباق میں اور اللہ تعالی ان کو تعایش کے رخش میں رکھتے ہیں جسے اللہ نفرت کرتے ہیں اللہ محفظ کرتے ہیں ان کو تکالی سے گزارت کرتے ہیں اس لئے میرے حضورت ہے یہ دنیالی چیز ہے صبر جس سے ہمارا مزاج کے اندر نرمی اور غصات پیدا ہوتی ہے صبر کرنے سے صبر کرنے سے نرمی اور صبر کرنے سے جن میں غصات پیدا ہوتی ہے اور یہ واقعی کام ہیچا ہے کہ ایک کام اسے در قلب سے ہی ہو لکھتا ہے اس لئے فرمایا کہ اس راستے میں جو ناگاواریاں بیش آئیں انہیں صحابہ کی ناگاواریاں میں سلاش کیا تھا کہ صاجیوں کام بیش آئی تھی تو کام بیش آئی تھی اس سے ہمارا اندر استقامت بڑھے تھے تو میں ارد کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی غیرینی مددوں کے اسواد کیا ہیں اس میں جو میں نے ارد کیا کہ اللہ کے مدد کے لئے سب سے بنیادی حضورت کی جو عابض کی اجتماعیت ہے اور عابض کی اجتماعیت کی لئے یہ ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کے ہترنے کے لئے سب سے بنیادی شرد اور بنیادی سبب وہ تعالیٰ کی رہا ہے یہ دو بنیادی چیزیں ہیں تعالیٰ کی غیب اللہ ایک تعالیٰ اور دوسری عابض کی اجتماعیت یہ دو چیزیں ہیں اگر یہ عام ہو جائیں تو عمت کی غیب نسرت میں کہتا ہوں کہ دورِ سحابة سے بڑھ کر نسرت ہو دورِ سحابة سے بڑھ کر نسرت ہو کیونکہ نصر زعف کے بقدر ہوتی۔ نصر زعف کے بقدر ہوتی۔ اس لئے یہ بات جہانی چاہیئے اچھی طرح کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کے ادھرنے کا جو سب سے بنیادی بنیادی سبب نہیں کہہ رہا ہوں انہیں شرط کہہ رہا ہوں، بنیادی شرط وہ دعوت کر رہا ہوں۔ اللہ نے اصاب کر دیا قرآن میں اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہارے مددگار ہیں اور اللہ تمہارے خدموں کے دین پر جمانے والے ہیں۔ اس لئے اگر گول کیا جائے اس طرح میں تو غیبی رسرتیں وہ سب سے زیادہ سے نازل ہوئی ہیں وہ انفرادی دعوت پر زیادہ سے نازل ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زفر میں تھے ایک شخص کو غیب دستے میں دیکھا آپ نے ہمارے کہا جا رہا ہے کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ اس بات کی گواہی دوگے کہ میں انفرکہ رسول ہوں۔ اور اللہ ایک ہے۔ اس نے کہا اس نے گواہ کونے۔ فرمایا اس بات کی گناہ درد کھڑا ہوا ہے یہ درد گواہی دے گا کہ میں انفرکہ رسول ہوں۔ یہ ہے غیبی مدد یہ ہے غیبی مدد وہاں سے وہ طرف چل کر آیا اور اس نے آ کر لیا۔ تین مرتبہ گواہی دی۔ بے شک آپ اللہ کے اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ ایک ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تین مرتبہ طرف سے گواہی دی ہے۔ یہ غیبی مصرد یہ افرائی دعوت کے ساتھ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان کے دین میں جب بھی کوئی رکاوٹ پیش آئی جو کوئی مقابل آیا۔ اللہ تعالی نے صاحب اکران کو جو مدد کی ہے وہ یہ دعوتی اللہ کی محنت اور افرائی دعوت پر کھڑا۔ برنے زمانے میں مسلمان اپنے دین پر چلنے میں مغلوب ہے۔ اور دین پر چلنے سے مجبور ہے۔ اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں معذور ہوں۔ ہم تو چاہتے تھے کہ دین پر چلیں مگر خانون یہ کہتا ہے۔ حالات یہ کہتے ہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں آپ سے اس خانون کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے دعوتی اللہ کے بغیر۔ یہ تو خطاقی سے خطم خاطر کہتا ہوں۔ اگر مسلمان دعوت چھوڑ دے تو مسلمان کو جھکنا پڑے گا باطل کے سامنے۔ اگر مسلمان دعوت چھوڑ دے گا اللہ کی ختم اس کو جھکنا پڑے گا باطل کے سامنے۔ اس لئے کہ قرآن حدیث کے دواں ہیں کہ غیبی مدد اللہ تعالی کی ہوگی نہیں آپ کے ساتھ۔ جب تک آپ دعوت الاللہ پر مجتمع نہ ہو یا قرآن کا فیض ہے۔ آپ سمجھتے ہیں۔ تبلیغ سے دین سیکھنا کا مدرزہ ہے وقتی۔ میں کہتا ہوں نہیں۔ اپنے دین کی طرف سے دفاع کی اس طرف سے بڑی طاقت دعوت ہے۔ تبلیغ کی طاقت ہے۔ آپ چاہے ساری سماس طاقت جوا کریں۔ دعوت الاللہ سے بڑھ کر مومن کے پاس کوئی جفاعی طاقت نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھئے آپ کو بدل چلے گا۔ آپ تو سمجھے پڑھتے نہیں ہے نا قرآن۔ آپ کی جماع میں تو شیطان نے یہ دھوکہ پڑھا اور یہ وسوسہ دانجیا کہ یہ غلو ہے۔ آپ کو قرآن کبھی وہ سے پڑھا نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھے آپ کو بدل چلے گا۔ تو وہاں شرم لگائی ہے۔ اگر تم عذاب عزیم کی دعوت پر قائم رہو گے تو اللہ از وزیم و صحابی القدم رکھیں گے۔ یہ واقع ہے۔ عزاب بن حضافر رضی اللہ علیہ وسلم قان کر رہے ہیں روم میں جماع قان کر رہے ہیں۔ فضل جلالہ بادشاہ کو کہ ہی جماع میں صحابی ہیں۔ اس نے کہا کہ ان سے نسرانی ہو جائی ہو۔ نسرانی نہیں ہو جائی ہو جائی۔ جو ابھی جی کی دعوت پر قائم ہوتا ہے وہ دوسری کی دعوت کو خمول نہیں کرتا۔ میں تو بہت آسان مکھا لے گا اس کیا کرتا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں اپنے محلے کے لوگوں کی دعوت کر لیجے، آپ کسی ایک آدمی کو، اپنے پروسی کو، دوست کو، اپنے گھر میں کھانے کے لیجے، اگر انسان کوئی اور آجائے آپ کے پاس، آپ کو کوئی گھر لے جانا چاہے، کہ آپ میرے گھر دعوت کے لیے چلیں، تاکر میرے گھر محمان آیا گا، میں نہیں آسکتا۔ ایسا یہ نہیں ہے۔ میں نہیں آسکتا جناب، میرے گھر محمان آیا گا، میں نہیں آسکتا۔ ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیں دوسرے ہی، اگر آپ کھانے کی دعوت پر ایک دین، ایک فرق کا اپنے ہاں بزالیں، آپ اس دین کسی اور کی دعوت قبول نہیں کر سکتے، جو اپنے دین کی دعوت پر امت کو بزائے گا، بھلا وہ کسی دوسرے کا دین قبول کر دکتا ہے، آپ سوچیں۔ مسلمان، اس بات کو بھول چکا ہے اجتماعی طور پر، کہ دعوت کوئی فرق نہیں ہے، اور نہ آپ سے خدا کی قسم، سو بار قسم آگر کہہ رہا ہوں آپ سے، کہ مسلمان، اپنے دین کی دعوت کے بغیر، اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکتا، یہ دائی بن کر رہے گا، یا مدو بن کر رہے گا، یا حق کا دائی بن کر رہے گا، یا باطل کا مدو بن کر رہے گا، اس کے نام کوئی جیسے راستہ نہیں ہے، جب باطل مقابل آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ باطل کے مقابل آجاتے ہیں، صرف دعوت کی شرط پر، کہ آپ ہٹ جائیے اسے ہم جمتے ہیں، کیوں باطل ہے، آپ پڑھئے گا پرانے، انہا کفی ناگر مستعظین، کس کیلئے فرمو، یا آپ کی عبادت کی، یا آپ کی عبادت کا مذاب نہیں بنا رہے تھے، یا آپ کی دعوت کا مذاب بنا رہے تھے، تو خرم ہے انہا کفی ناگر مستعظین، آپ ہٹ جائیے، ہم اسے جمتے گئے، اور یہاں پڑھا ہے، تو میرے دوستوں، عزیزوں، یہ ایک حقیقت ہے، کہ مومین کے پاس دعوت سے بڑھ کر کوئی دفاعی طاقت نہیں ہے، کیونکہ اس پر غیر طاقت، اس پر غیر ملز آتی ہے، انہوں نے صاحب کہہ دیا، کہ نہیں، اس نے کہا کہ میں آپ کو آدھا ملک دیتا ہوں، آپ آدھا ملک دیتا ہوں، ایک آدمی کو آدھا ملک دیا جائے، کیونکہ اسے مارن ہے نا، یہ صحابی ہے، اگر یہ فضل جائے، اگر یہ ہماری بات مان لیں، تو یہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ایک بڑا مجموعہ ہے، اور ان کے ساتھ ان کے پاس فوج ہوگی، رعایہ ہوگی، ان کے پاس زمین ہوگی، ان کے پاس آدھا خزانہ ہونا ہمارا، کہیں گے مسلمان، ٹھیک ہے جی، یہ اگر آپ کی طرف ہو جاتے ہیں، تو بہت اچھا ہے، مسلمانوں کے بڑے مسائر ہیں، سب حال ہو جائیں گے، جی ہم، سنیم، کیا کہہ رہا ہوں، فرمایت تیری عادی بہتشاہت، تیری پوری بہتشاہت مل جائے، سارے بہتشاہتیں مل جائیں، بے پلک زبگرین، با قدر، ہم اس رازم کی دین کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، یہ اللہ کہلواتے ہیں، یہاں، جن کی زبانیں دعوت پر استعمال ہوتی ہیں، ان کی زبانیں اس طرح جواب دینے کے لئے، ان کی زبانیں اس طرح جواب دینے والی ہوتی ہیں، حضرت ابن عامین نے باتشاہ سے کسے بات کیا، کسے بات کیا، چیزی غلانتی میں جاتی ہے، کہ میں آپ سے قید کرنا چاہتا ہوں، قیامت تک کے لئے اللہ تعالی نے، جس روم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، وہ روم قیامت تک کے لئے دنز میں رکھا ہوا ہے، ایک تباہ سلط میں دعوت ہوا، قیامت تک وہ روم پاک جاتا تھا، ایک مہینے کے مصابت تک آپ کا روم جاتا تھا، وہ تو آپ کے اخلاف تھے کہ لوگ قریب آجاتے تھے، ورنہ آپ کا روم ایک مہینے کے مصابت تک جاتا، کوئی غیر نہیں آتا تھا، لیکن آپ کا روم، ایک مہینے کے مصابت تک۔ یہ روم تھا غیری، جس نے صحابہ اکرام، بادشاہوں سے اسے بات کرتے تھے، جتے کہ اسے غلام کی تھی جاتا۔ اپنے آمیر سے کہا تھا بادشاہ کے آدمیوں نے، آپ اندر اپنا سواری نہیں لی جاتا سکتے ہیں، اسے باہر باندھی ہے، تیرے سواب نہیں ہے، ہم اپنے سواری پر بیٹھ کر جائیں گے بادشاہ کے طرف تک۔ بادشاہ دکھا تھا، آپ کہیے، آپ کا پہلاں بادشاہ کو پہنچا دیں گے، ہم کجبان سے بات نہیں ہم خود بات کریں گے بادشاہ، جو بھتال میں ان کا ہوتا تھا، بادشاہ کہتا ہم نے آدمیوں سے، یہاں جو کہہ رہا ہے وہ کرو، جو کہہ رہا ہے وہ کرو، کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ادھر سے ان کے دل پر رعب ڈالا ہوا ہے، ان کو معروف کیا ہوا ہے ان صحابی کی بادشاہ، یہ غیبی نظام ہے، تفتر بیٹھ کے بادشاہ، تفتر بیٹھ کے بادشاہ، کہ میں آتھا نہ جاتا ہوں، یہ زمانے کے لوگوں کے عقلیں ماری گئی ہیں، وہ سمجھتے ہیں پھر نہ ضروری نہیں ہے، کسی زریعہ پہ ہم پہنچا جا سکتا ہے، آپ گوش کیجئے، آپ گوش کیجئے، خروج و نفر جو دعوت کا خیوان تھا، یہ زمانے کے لوگ بے عقل ہیں، وہ سمجھتے ہیں اور بھی ذرائع بات کے پہنچانے کے، میں قسم خادر کہہ سکتا ہوں، کوئی ذریعہ بات کے پہنچانے کا محصر نہیں ہوگا، جب تک آپ خود جا کر بات بھی پہنچائیں گے، اس لئے کہ تذکیر میں نفع ہے، اور تذکیر صرف آدمی کے خود کرنے کا کام ہے، اس کو کوئی امکا نہیں کرتا، تذکیر تحریر سے نہیں ہوتی، تذکیر دعوت سے ہوتی، دعوت قدم سے نہیں ہوتی، دعوت قدم سے ہوتی، آپ خود جا کر دعوت دیں گے، تذکیر ہوگی، تذکیر کا عمر ہے مومن کے لئے، اور تذکیر کا عمر ہے نبی کے لئے، کہ آپ خود جا کر دعوت دیں، تذکیر کا نفع جب ہے، اور اس لئے میں حجت تحریر سے نہیں ہوتا، اس لئے میں حجت خود جا کر دعوت دینے سے ہوتا ہے، یعنی ذمہ داری بری ہوتی ہے، خود جا کر دعوت دینے سے، آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ صرف ہیں کسا کو دعوت دیں؟ جماعت بنائی صحابت، جماعت گئی، خط دیا بطور ثبوت کے، جماعت کو بھیجائے دعوت دینے کیلئے، خط دیا بطور ثبوت کے، کہ ہمارا خطیں ہمارے آدمی ہیں، باہتشاہوں کے لئے لکھایا خط ہو لی، گئے خط لے کر، باہتشاہ نے خط پھار گیا، برا ہو گیا ہمارا، یہ وہاں سے دیکھتے ہیں، باہتشاہ نے تو تلاش کرائی نہیں ملے گا، آگر یہ ارسلہ صرف آپ کو خط پھار دیا، تو میں خط نہیں پھارا، میں مکھ پھار دیا، یہ روایت میں ہے، وہاں سے اس میں غصے میں آپ صلی اللہ صلی اللہ کو گرفتار کرنے کے لئے، آپ گرفتار کرنے کے لئے دو آجیں کو لے جاؤں، کہ جاؤں دو فوجی جائیں، نعوذ باللہ ان کو جیسا کر کے لائے، وہاں یہ دو فوجی پہنچے، آپ سے ملاقات ہیں، آپ نے فرمایا، آپ سے صحابہ سے، دیکھو مہمان آئے ہیں، ان کا اکرام کرنا، میں کہاں سے کیا حال کروں گا، سوال اس بات کا ہے کہ اگر میری اور آپ کی ذہنیت بھی وہ ہے جو ہمارے دشتن کی ہے، پھر تو، باطل کا مقابل ہے باطل سے، پھر تو نہ ایدر ہاں پہ، نہ ایدر ہاں پہ، نہ ایدر ہدایت، نہ ایدر ہدایت، نہ ایدر ہدایت، میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، میری بات توجہ چاہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی اخلاف اور آپ کی ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، ہمیں اس سے مطلب ہے، کہ اس آنے والے سے ہم کیا چاہتے ہیں، یہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں اس کی مروا نہیں ہے، وہ عراض کی اطلاف کرنے کے لئے، آپ کو اللہ نے وعید سے بتا دیا، فرمایا ہے کہ کوئی آئے ہیں، پھر کو عراض کراؤ، صبح پہش کرنا مالی، دعوت کو کرتے ہیں، رضا اللہ علیہ وسلم، یعنی فوجی، آپ کو گریفکار کرنے کے لئے آئے ہیں، آپ چاریس دولوں کو قطل کر دیتے ہیں، اس آنے والے فوجی کو اس کی قوم، اس کے ملک کے لئے دعائی بنا کر بھیجنا ہے، ہمارے ذمہ ہے، اور یہ آیا ہے، ہمارے قطل کی اراضے سے، امیر ابن باہر، اس کو دعائی بنا کر مکے بھیجنا ہے، اگر آپ کی ذہنیت، اگر آپ کی ذہنیت، اپنے مخادش کی ذہنیت کے مطابق ہے، تو پھر آپ کی، اللہ کے منزلہ کتا نہیں ہوں، میں صافتوں پر، آپ کو تو، اپنے نظر پر جبر کر کے، اپنے نظر کو دبا کر، آپ کو یہ فیضہ کرنا پڑے گا، کہ میرے، میرے، میرے خطر کی رازے جواز میں آ رہا ہے، مجھے، مجھے اس پر احسان کرنا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں، کہ، ان نشب اطال کے، اور ان، باتوں سے اسلام دے جائے گا، نہیں، اب اس ساتھ باغت کر رہا ہوں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، جیسے اسلام پھیلا ہے، وہ، مسلمانوں کو، بر تکلل، اخشیال کرنا ہوگا، اس لیے کہ، اسلام پھیلا ہے، احسان سے پھیلا ہے، اسلام، اسلام احسان سے پھیلا ہے، یہاں، تلوار سے نہیں، جب آپ کا خیال غلط ہے، اسلام نہ تلوار سے نہ تقریب ہے، اسلام پھیلا ہے احسان سے، اسلام پھیلا ہے، احسان سے پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے، تلوار سے نہیں، تلوار تو، کسی رکاوٹ کو ہٹانے کے لئے، ورنہ اصل احسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے احسان، نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے احسان، یہ نبی، نبی ہیں یا نہیں، کس کا فیصلہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان پہ احسان پہ احسان، مشہور واقعہ آئے پر جاتے ہیں، ہم، تو میں آف کروں گا، ادھر یہ دو فوجی آئے، کسی کرنے کے لئے آپ کو، اور میں نے ان کو آرام کرتا، خوب اکرام کیا ان کا، صحابہ نے احسان کو آرام کر آیا، وہ بیشکریاں کسی کرنے، ہاں بھئی، کیسا آنا ہوا، کیا بات، یہ جی ہم آف کسی کرنے کے لئے آئے ہیں، بڑا کس طرح بادشان حکم دیا ہے، یمن کی گورنر بازان کو، آپ کو لے جانے کے لئے، آپ نے فرمایا، کہ مجھے کس کے پاس لے جاؤ گے، کہ آپ کو لے جائیں گے، کہ اسٹار کر کے، بڑے بادشان کے پاس، شکرا کے پاس، فرمایا، اس ہی راست، اس ہی راست، اس ہی راست میں، میرے آقا اللہ نے، تمہارے آقا لکھنا کو قدر جاتے ہیں، اس کے، اے، اچھلی مآل سکروز، آپ کیا مور گئے، آپ تو سمجھ کر کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں یہاں میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں، میرے آقا اللہ نے، اسی رات میں، اسی رات میں، اسی رات میں، تم میرے پاس آئے ہو، اسی رات میں میرے آقا اللہ نے، تمہارے آقا کسینا کو قبر کرتا، ایک آدمی بڑا سمجھدار تھا، جدی جمیرہ، اس نے فوراں، دیر نکالا، اپنی ترگرد سے، اور تلوار کی میان پر لکھا ہے، یہ تاریخ، یہ وقت، یہ کہتے ہیں، کہ کس طرح قدر ہو گیا، ایک رات میں، ایک مہینے کی مضابت، نے خبر تیزے پہنچ گئی، تندرہ دین کے مضابت، ہم سے کم ہے، تیز بڑا دوڑا ہے جائے، تو شاید سمرہ دین لگیں، تو آٹ دین لگیں، یہ کہہ رہا ہے، آج کی رات میں قدر ہوئا ہے، کہاں سے خبر آئے ہیں، اس نے آدمی دوڑایا، خبر آئی کہ، ہاں، جس رات سے آپ نے فرمایا ہے، اسی رات میں، شیئر رہے، جو پرویز کا، کس طرح کا، اپنے باکتے ہیں، نیاز کرنا چاہتا ہوں، کہ سوال اس کا نہیں ہے، کہ آپ، آپ کون ہیں، اور آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، آپ نے کیا تعصب ہے، آپ نے ہم سے کیا چاہتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، میں کہتا ہوں، اس سارے تعصب کا، اور اس سارے، ساری عذاوتوں کا، اور سارے مقابلوں کا، اور ساری عصبیت کا، اللہ کے خطن صرف ایک علاج ہے، کہتا ہوں، اگر مسلمان، اقوامِ باطلہ پر، احسان پر آ جائے، احسان پر آ جائے، تو ان کا دین محفظ ہو جائے گا، اور ان کے اجازت کو آتا ہوں جائے گا، اور اگر خدا نہ کرے، مسلمان دعوت کو چھوڑ کر، اور احسان، بجائے احسان کرنے کے، کسی کا احسان مند ہو گیا، تو مجھے ارتضاد کا تیشہ ہے، احسان کرنا اس کا کام تھا، انتقام رہے سے کام نہیں تھا، یہ احسان سے والی واعی تھا سب پر، احسان نے زہر دینے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا، زہر دینے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا، لیکن آپ کو زہر دیا، تابعہ نے کہتا، پکڑے کام ہے، چھوڑو، جب اللہ نے مجھے، جو نے بتا دیا مجھے کہ اس میں زہر ہے، تو مجھے کیا پکڑے کیا، پکڑے کیا، رمی مین وحب، مکہ کے شیاطین مجھے ایک بڑا شیطان، مکہ مکرمہ میں، حتی میں بیٹھ کر مشرع کیا، مشرقین کے ساتھ، اور بڑے رازداری سے یہ فیصلہ ہوا، کہ تم جاؤ تلوار لے کر، اور نوز بیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قدر کر کہا، یہاں تے آتی، تے کر کے کہیا، اور تے ہوگیا ہے، دیکھو، کسی کو نہیں بتانا بالکل، ہم چھے آج میں کہنا کہ کسی کو بتانا چلے، اور تم جاؤ یہ کام ہے، کہاں پہ جاتا ہوں، اور پہ خوش خبری آ جائے گی، وہاں پہنچے، عمیر بن وحف، گھرے میں تلوار لٹکی ہوئی، تلوار لٹکی ہوئی، آن سازم نے فرمایا، دیکھو عمیر، عمیر آتا ہے، عظمار رضی ہے، دیکھا، کہ تلوار گھرے میں لٹکی ہوئی ہے، آن کو کھن اترا ہوا ہے، اس کی، عظمار سمجھ گئے، اس کے ارازہ اچھا نہیں ہے، اس کا کربان پکڑ لیا تلوار کے ساتھ، عمیر میں، صحابہ سے، تم جا کے بیٹھ جائے، انسانی کے پاس، یہ قریب نہ بیٹھی، اس کا ہاتھ تا پہنچے آپ، صحابہ جائے، اس کے لئے جگہ ہی چھوڑی، قریب بیٹھنے کے لئے، صحابہ جائے، آپ نے حضمار اس کے گریبات پکڑے وے کھڑے، میں عمر، چھوڑو اس کو، عمیر کو، عمر آؤمار پاست، آؤ، یہ بیانا مکرمہ، تو میں صحابہ پیچھے، تو پیچھے، تو جگہ کرو اس کے لئے، ہمارے پاس بچھاو اس کے لئے، جو آدمی، آپ پر حملہ کرنے کے عراضے سے، مکہ مکرمہ سے، غلام سے، تلوات سے، ازترا کر، عراضہ کر کے آیا ہے، آپ کہہ رہے، آؤ، آؤ یہاں پیچھے، کیسے آنا ہوا، سنو، کیسے آنا ہوا، آپ نے، بڑی محبت سے، اور بڑی، آپ چاہتے ہیں، باہر ہی، چاہتے ہیں، کیسے آنا ہوا، کہ جی، میں تمہیں بھائی کو لینا آیا ہوں، فمیہ عمیر، تُس کی بتاؤ، کیسے آنا ہوا، ہاں جی، کہتا ہوا، بھائی کو لینا آیا ہوں، فمیہ عمیر، وہاں حجین میں بیٹھ کے، تم سیادی نے کیا مشارع کیا تھا، تو، عمیر نے کہا، عشدہ نگا رسول اللہ، میں کہا، میں بیشتہ آپ اللہ کرتے ہیں، میں ابھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کرتے ہیں، آج سے پہلے کی جتنی وحی، ہم نے آپ کی چھٹلائی ہیں، میں ساری وحی پر ایمان لاتا ہوں آج، کس راز کار بیرے، کسی کو پتا نہیں تھا، میں ابھی سیدھا پہنچا ہوں یہاں، میں علاوہ کے مکہ سے آیا نہیں، جب آپ کو یہ خبر دیتا، آپ کو اللہ نے بتایا ہے، میں رسول اللہ پر ایمان لاتا ہوں، جناب کو خبر دی ہے، اور آپ پر ایمان لاتا ہوں، کیا بزا کرتا ہوں، سوال اس کا ہے، کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا جب ہوتا ہے جب، نبی کے دل میں، اور واقعی، یہ سب کا بھی راج تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نور کو، قارث نے قتل کرانے کے لیے، ایک نسرانی پر ایمان لاتا کھا کے جاؤ، جب تک یہ عمر رضی اللہ ہے، ہماری حکومت چلنی سکتی ہے، اللہ اکبر، ایک بارہ بارہ فیون کے کپڑا پہننے والے آدمی کا رعب، کہ فارس اتنے دور بیٹھ کر کہہ رہا ہے، کہ یہ تو عمر رضی اللہ ہے، ہماری حکومت چلنی سکتی ہے، آپ تو یہ کہتے ہیں، کہ یہ تک ہم ان کی دانے بن جائیں، باطل کا مقابضہ کرنے کے لیے، باطل کی شکل، باطل کا خضیح اختیار کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لئے میں شدان یہ بچھایا ہے، کہ جب تک تم ان کی طرح نہیں ہو جاؤ تو، تو غالب نہیں آتا ہے، اور حدیث میں یہ ہے، کہ اگر تم ان کی طرح ہو جاؤ گے، تو تم اللہ کے دشمن ہو جاؤ گے، تو روایت ہے، میں جو حاضر کر رہا ہوں، روایت ہے، اگر مسلمان غیر مسلم کا حضیح اختیار کرے گا، تو مسلمان اللہ کا دشمن ہو جائے گا، آپ ننگے پیٹھے رہے تھے، آپ کی پڑھوئی نہیں ہے، آپ کبڑ پہنے ہوئے ہیں، مگر شرعاً، عقلاً آپ ننگے ہیں، آپ کچھ چیز ہیں، آپ کہتے ہیں لباس ہی کچھ نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں لباس ہی کچھ نہیں ہوتا، اور شریعت یہ کہتی ہے، کہ آپ لباس کے مغرب نے آپ کو مسلمان ثابت کر نہیں سکتے، شریعت یہ کہتی ہے، آپ کو دھوکا دیا ہے شیطان نے، اور یہ زمانے کے جاہل قسم کے مقتداؤں نے آپ کو دھوکا دیا ہے، جنہیں صافتہ روح کرتا، جنہیں اچھا لگے بلالہ، جنہیں کو کوئی حرض نہیں ہے دیا، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، اور ان کے جنہوں میں یہود و نسارہ جڑے پکڑ چکے ہیں، جنہیں غیش علیل عباس میں کوئی حرض نہیں آتا، وہ اسی جنہیں اندھے ہو چکے ہیں، ساو بات۔ تو میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں تو صافتہ بہت کرتا ہوں، سب سے کہتا ہوں، جو قوم اپنے حضیے پر مجتمع نہیں ہے، وہ قوم مردہ قوم اتائے مسلمان کو نہ ہونا ہے، وہ جو قوم حضی پر مجتمع ہے وہ قوم زندہ ہے، کیا غیر مسلم کیوں نہ ہو، پکھی پکھی بات ہے۔ آپ نے اپنی ذلت کا اور اپنی تباہی کا سامان خود کیا ہوگا ہے، ساو بات ہے۔ چنانچہ بھاری سرد تمر سے اتنا خائف، اس نے ایک نسانی تجار کیا کہ جاؤ، جا گئے تمر کو خبر کرتا۔ رشوت بھی بہت بھاری ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جا کر اسے تحقیق کی کہ امر کہاں رہتے ہیں، کہاں کیا سیگورٹی ہے، ان کے سب سے سیگورٹی ہے، نہ کوئی محل ہے، نہ پوچھے، کام کرتے ہیں کہ امر رضی اللہ عنہ، تو ایک درست کے نیچے زمین پر لے کر سو جائے گا۔ ترست کے نیچے بھٹی پر سونے والے کا اتنا رعب تھا کہ فارس یہ کہتا ہے وہاں بیٹھ کر کہ یہ ساتھ بھی کہتا ہے، کہ وہاں یقومت نہیں چلتے۔ چنانچہ ہے، اس نے دیکھا دو چار بار کہ یہ دو پہل کو یہاں دیکھتے ہیں، درست کے نیچے، وہ پہلے سے نیزہ لے کر تیار کر کے چھت اوپر جا ہے، وہ اس نے درست میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ تو امر آئے، اپنے معامل کے مطابق، بیٹھے، لے سے سو گئے، کہ سو گئے تو اس سے اچھا موقع منا، یہ امر نیزہ لے کر اس نے درست اترنے کا ارادہ ہی کیا تھا، اتنے میں ایک بڑا خطرناک، خوفناک شیر، وہ آکر بھیڑا امر کے تلوے کی طرف، اور اس نے اپنے زبان سے امر کے تلوے کو چاٹنا شروع کیا۔ جب تلوے کے معلش ہو گئے تو نیند اور کھیلی آئی۔ تو اس نے دیکھ رہا تھا کہ امر سو رہے ہیں، اور یہ شیر ان کے پیر چاٹ رہا ہے، اور پیر کی معلش کر رہا ہے، کیونکہ ہاتھ سے کرنے سکتا ہوتے ہیں، وہ تلوی زبان سے امر کے تلوے کے معلش ہو گئے۔ اس نے صحیح لیے کہا، کہ جو آدمی حضر انصاف خائم کرے گا دنیا میں، اللہ اس کی ایسے ہی مدد کرنے ہو جائے۔ یہ بیٹھا رہا، کامتا رہا اس شیر کو دیکھ کر، ہزمان کی آنکھ کری، ہزمان جانے، ملکے پیچھے، کچھ دیر شیر وہاں بیٹھا، ہزمان کے پاس، ہزمان کی پاس، ہزمان کی پاس ہزمان کیا، یہ وہ شیر چلا گیا، یہ آج امر سلطرہ، ہزمان کے پاس قصہ سنایا، محافی بامی، ہزمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، یہ تعلق کر رہا ہوں کہ، تبلیغ اور دعوت اور نفر کو لوگوں نے، دین سیکھنے کا مدرسہ سنجھا ہے، اس لیے نکلنے کا امیت نہیں دیتا، میں تو صاحب صاحب کہتا ہوں، ہزمان کی بات عقل کرتا ہوں، اب دل دل دلکش نہیں آکتا، ہزمان کی بات عقل کرتا ہوں، تو پتہ چلے گا، کہ نفر کی کیا امیت ہے، اس لیے ہے نفر، اس خروج کا کوئی بدل نہیں ہے، اگر آپ بدل لائیں گے، تو آپ اس خودیجہ کو ضائع کر دیں گے، دعوت کیوں، جس طرح نماز کے ادا کرنے کے لیے، جسم کا کوئی متبادل نہیں ہے، جس طرح دعوت اللہ کے لیے، نقل حرکت کو متبادل نہیں ہے، آپ بدل کو استعمال کریں گے، تو دعوت کا خود ادا ہوگا، اگر آپ بدل استعمال نہیں کرتے ہیں، جو کام قدم سے کرنے کا ہے وہ تو کلم سے نہیں ہو سکتا نہیں ہے اس نے ہم نے عرض کیا کہ غیمین اس طرح نے اس طرح نادل ہو جائے اس نے میرے بزرگ روز سوالید ہو یہ بات جہن اتار لوگ کہ خروج اور نفر یہ اس کام کا قیوان ہے شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا ہے کام کرنے والوں کے دلوں میں کہ پھرنے سے کچھ نہیں ہوتا میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن کا حدیث کا اخوار صحابہ کا سر ہی ڈال کرتا ہے سر ہی ڈال کرتا ہے یہ وسوسہ ہے شیطان کا پھرنے سے پوچھتا ہوں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کی نماز سے آپ کا مزدہ حل نہیں ہوتا آپ نماز پڑھتے ہیں آپ گناہ سے باز نہیں آتے لیکن آپ نماز پڑھتے ہیں کہ اس نماز سے میری نماز سے میرے منکران تو ختم ہوئی نہیں اور بھی تو برائی سے باز آیا نہیں نماز کا تو یہ حصصت تو یہ ہے کہ آدمی منکر سے باز آ جائے تو پھر نماز پڑھتے نہیں چاہیے بھی تو فائدہ نہیں ہو رہا نا تو جنہوں میں کیا کہہ رہا ہوں جب مجھے نماز سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو میں نماز کیوں پڑھوں تو جنہوں میں کیا کہہ رہا ہوں ہو چکتا ہے گو رہا ہوں کہ کوئی کوئی ہانا میں جواب سے جس طرح نماز اللہ کا فریضہ ہے اور بندہ اسے معمول ہے اسے حاجد مجھے ہو یا نہ ہو بے شک کہ یہ باز اپنی جگہ درست ہے کہ اگر ہی نماز نماز میں ک dondek so نہیں رہا ہے تو مجھے فرہ نماز میں کمی دیکھنی جائے تو مجھے کیا کمی ہوا رہی ہے یعنی ایک نماز میں کمی ہے یعنی کے نماز کا اثر نہیں ہے نماز پڑھے لینے جائیں کہ نہیں مجھے اپنی کمی دیکھنی جائی کہ مجھے نماز میں کیا کمی ہوا رہا ہے یہ اسے ہی میں وہاں ضرورت Choice یہ نہیں خود ماشتہ ہوں کہ دعوت الى اللہ بھی امت اور نفر بھی امت معمور ہے اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے ساتھ سے کوئی بے اطول ہی ہو رہے ہوگی لیکن آپ راستہ ہی خوڑ دیئے کہ پھر نیتے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ مجھے بتائیے کیا نماز خوڑ دیں گے کہ مجھے نماز سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں اس طرح بندہ عبادت میں معمور ہے اس طرح ماں کراستہ میں نفر میں بندہ معمور ہے ان فیرو حدیث بھی ہے قرآن بھی ہے دونوں میں نکلنے کا عمر ہے ہم تو یہ سمجھ میں نکلتے ہیں ہم تو یہ عمر کیسے نکلتے ہیں کہ اللہ کا حق میں نکلو یہ رامہ کیل اللہ کا جو عمر ہے یہ نفر کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے نہیں نکلو گے اللہ آزاد دیں گے اور اس میں حدا کے جسروں کو لائیں گے قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے اللہ تنمیروں کے ساتھ ہے اللہ تنصروں یعنی نفر کے وغیر مدد نہیں کر سکتے نہیں لیکن کہ جو مدد ہوگی اور جو نصرت ہوگی وہ نفر پر ہوگی اس لیے قرآن میں آیتوں میں اس پر غور کرنا چاہیے سب کو کہ قرآن نے جو نفر کا حکم دیا ہے آیا وہ صرف قتال کے روحے پر دیا ہے یعنی نفر مستقل ہے قتال عارض ہے یہ میری بات سکتا ہے نفر مستقل ہے قتال عارض ہے جو مستقل کا عمر ہے وہ عارض پر جہول حرم سکتا ہے تو یہ کتنے موقع ہیں قرآن میں حدیث میں بے شمار کہ جہاں قتال کا کوئی شبہ بھی نہیں ہے وہاں نفر میں تاخیر ہونے پر حضار کی وعیدیں پڑھیا آپ قرآن قرآن نے ہلاکت کی رمکی دیئے کہ اگر نہیں نکلو گے تو اپنا آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے اس آیت میں نہ اس سے زکاة برا دیں کہ زکاة نہیں لگے تو اپنا آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے نہ اس سے لگت سے زکاة برا دیں کہ یہ نہیں کرتا کہ دھال دکت میں ڈال دکت میں آپ کو نہ اس سے مدینے میں رہ کر بیواؤ یتیموں مسکینوں پرشاہ ہاں لوگوں پر مار قد کرنے سے امکار کیا تو انہوں نے کہ اپنا آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گے یہاں ان بات پر غور کرنے کی سب کو ضرورت ہے کہ یہاں انفاق کا جو حکم آیا ہے وہ اللہ کے راستے میں نکل کر خرچ کرنے کا آیا ہے کیونکہ صحابہ نے یہ دیکھیا تھا کہ ہم کچھ عصر مدینے میں منورہ میں رہیں گے کیونکہ اسلام دیت چکا ہے مسلمانوں کی تعادل خوب ہو گئی ہے اور اب تک ہم پھٹتے رہے تقاضوں پر کچھ اپنے کالوبار دیکھ لیں کچھ دکانے بند پڑھی ہیں وہ دیکھ لیں کچھ زمینے سو گئی ہیں ذرا ان کی دیکھ بات کر لیں کچھ گھر ان تقاضی پڑھے کر لیں چھے مہینے ہم مدینے میں رہیں گے با قاضی کا آپ کے ساتھ باہر نہیں نکلیں گے یہ انسان نے مشرعہ کیا تھا ان کے اس مشرعہ پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے راستے میں نکلنے پر مال خرچ کرنے میں قریبت کرو انہوں نے اپنے آج اپنے آج پڑھا کرو انہوں نے مجھے کیا انہوں نے کیا مشرعہ کیا ہے ہم نے کچھ دیر مدینے میں رہنے کو مشرعہ کیا تھا کہ اب تک تو ہم لکھتے رہے اقتقاضوں پر اب کیونکہ اسلام بیٹھ چکا ہے اسلام کو عزت اور عقوبت حاصل ہو گئی ہے اگر آپ غور کریں نا اول صدیق رضی اللہ تعالی کافروں کے لئے نہیں مدینے کو خالی کر رہے تھے زکاة روکنے والوں کے لئے مدینے کو خالی کر رہے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفر کا جو اصل مقصد ہے وہ اقامت دین ہے یہ کہنا کہ کبھار سے قدال کریں نکلنے میں تحقیل پر وعید ہے یہ خیال بکر قلب خیال ہے آپ کا کسی نے امت کی لقل حرکت کو روکا ہے یہ کہہ کر کہ نکلنے کی اہمیت تو قدالی کی وجہ سے ایسا نہیں آپ خود کیجئے نا پڑی ہے توجہ دیجئے اس طرح اللہ نے حکم دیا ان بان باتوں کے پہنچانے میں صرف اتنی بات تھی کہ مذہب میں جمع کر کے آپ انہیں بنی اسرائیل کو یہ بات پہنچانے نہ کوئی اتنی بات پہنچانے میں نہ کوئی وہ قابل سے مقابلہ ہے کچھ لوگوں کو مشیل میں جماتل کے انہیں ایک فرائل تفلانے جہایل اسلام کسی کامیں مذہبون تھے تیسا علیہ السلام نے کہا یہ اہیہ سے کہ یہ اہیہ اللہ نے اس کے حکم دیا تھا اگر تم نہیں جا رہے ہو تو میں جل آجاتا ایسا نہ ہو انہیں اندیشت تھا اس بات کا کہ اس کامیں تاخل نہ ہو جائے جہایل اسلام نے کہا عیسیٰ ہرگز تم مت جانا اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو اللہ مجھے زمین میں سہتا دیں گے اللہ مجھے عذاب دیں گے آپ پڑھئے ہیں بھائی لوگوں کو مسیح میں جمع کر کے اتنا دیغان پہنچانے میں اگر دیر ہو رہی ہے اور متبادل پیش کر آپ نے آپ کو عشاء اسلام کرے ہاتھ جاتا میں جاتا ہر آج بھی تجارت کو اپنا فرض ہے من سے بھی سمجھتا ہے اپنا احساسی مرض سمجھتا ہے کہ میرے دیمہ ہے میرے دیمہ ہے ان روایتوں سے معجوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا غصہ اللہ کے رسول کا غصہ ہے ان لوگوں پر جو دعوت اللہ کے لئے اللہ کا راتحہ میں نکلنے میں تاخیر کریں اللہ کا اللہ کے رسول کا غصہ ہے آپ پڑھئے قرآن آپ پڑھئے حدیثیں آپ پڑھئے صحابہ کا واقعات آپ کو معجوم ہوگا کہ اللہ کا غصہ ان لوگوں پر ہے جو دعوت إلى اللہ کے لئے نکلنے میں تاخیر کریں کیوں ہے غصہ کی کیا وجہ ہے جو غصہ کی وجہ یہ ہے کہ نکلنے میں تاخیر کرنا جن میں مٹنا کس ہو اگر آپ کو وہ بچا کر انہیں ان کے معاول سے نکال کر ہمیں محمد صلی اللہ آئیں گے تو دائی بات ہے کہ وہ برائی کا معاول پڑھ کر برائی کی طرف ایسے جائیں گے ایسے جائیں گے کہ پھر ان کا اسلام پر قائم میں ہمیں بھی مشکل ہوتے ہیں ایک سیلاب ہے کفر کا جبہ کرتے جا رہا ہے اب اب یہ پوچھ رہیں کہ اللہ جزائے خیر دے اللہ ہمارے طوین عطا فرمائے صحت و قوت کے ساتھ ہمتی طفع عثمانی مددر علی کو صاف بات ہے اچھی بات بہت تبدیل سے دو روح تبدیل سے دو روح دو پسنے ایک فرزہین ایک فرزہین فرزہین ہر فرز کے ذمہ ہے دعوت دینا کہ جو منطل کو دیکھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس سے اپنے ہاتھ اس کو بدلے یہ زمان سے بدلے ہر فرزہین ہے یہ فرزہین ہے اور فرزہین ہے کہ فرزہین ہے وہ ہے جو علماء کی ذمہ داری ہے وعد نصیحہ تدریس تعلیم بیان خطبات یہ علماء کی ذمہ داری ہے یہ فرزہین ہے یہ فرزہین ہے اگر ہر علاقے میں انسان علماء جو اس علاقے کے عوان کے لئے کافی ہو جائیں یہ ان کی ذمہ داری ہے اور یہ عوام الناس کے ذمہ داری ہے دعوت دینا ہر فرز کے ذمہ ہے علم ہو یا نہ ہو اور عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو ہر ایک کے ذمہ دعوت دینا ہے تو جسنی میں عمل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نکلنے میں تاخل ہو پھلے پھرنے جیسے کا پیدا ہے حضرت فرماتے دے گا اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہو دا عمر دنیا میں بسن نہ کر دا اور آپ آپ پھرنے کیوں ہیں سنیے میری بات ذرا دوجہ میں آپ پھرتے کیوں ہیں سبلیغویں یہ سوال آج مسلمان کر رہا ہے مسلمان سے حالانکہ یہ سوال کافر نے کیا تھا حافلہ سے پڑھیا حدیث پڑھ لیوائے کافر نے کہا تھا ہم مانتے ہیں آپ کی بات حق ہے ہم جانتے ہیں آپ کہتے ہیں بہت اچھا ہے مگر آپ پھرتے کیوں ہیں آپ پھرا مت کریں اپنے جگہ جگہ بیٹھیں یہ کوئی دین سکھ رہا ہوں گا آئے گا آپ کے پاس نبی کے پھرنے پر کافر کو عشقال ہوتا تھا آج مسلمان کو مسلمان کی پھرنے پر عشقال ہو رہا ہے آپ پھرتے کیوں ہیں کہاں سے کان جا پڑے ہیں سوچیں اور کیوں کتنی بڑی جرات کی بات ہے کسی مسلمان کہے یہ کہنا کہ آپ پھرتے کیوں ہیں کتنی بڑی جرات ہے جب کہہ بات کافر کیا سکتا ہے مسلمان کی اس لیے میں آپ شعر کرنے جاتا ہوں کہ ہمارے اس راستے میں سنگنا اللہ کے حمل کی وجہ سے اللہ کے حمل ایسا کامل کو دیکھتے ہیں کہ اس راستے میں نکلنے میں کوتا ہی کرنا مجیبے عذاب ہے اللہ کے عذاب کو واسک کر دے گا اگر آپ نکلنے میں پتا ہی کریں گے اگر آپ شیرت پڑھے آپ کو پتا جانے گا کہ اللہ اللہ کے رسول کی ناراض کی کسی بڑے سے بڑے جنبر وہ نہیں ملے گی جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر پر ملے گی پڑھئیے پچاس راتیں کسی دوزری ہم سے اللہ علیہ وسلم یہ ایک انتحان تھا ان کا کہ اگر یہ پیچھے رہ گئے ہیں ہم بائیکات کر کے لیکھتے ہیں یہ مزینہ چھوڑ دیں گے چاہیے مزینہ چھوڑ دیں گے غفتان بادشاہ نے انہیں اپنے دعوت دی لیکن بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام ایسی اجتماعیت تھی کہ ان اتنے برے حالات میں اتنے سخت بائیکات میں جہاں کوئی مزینہ کا مزینہ دعوت ہی بھی سلام کے جواب دینے والا نہیں تھا وہاں بھی انہوں نے بادشاہ کے خط آنے پر اور بادشاہ کے بلانے پر اپنی مرکزیت تو نہیں چھوڑا تھا مزینہ ہمارا مزینہ ہے مرکزیت چھوڑ یہ ہے سارے ناراضی ہیں سارے اکتلافات تب ایک پر اکتلا ہے لیکن ہم مزینہ چھوڑ دیں اجتماعیت چھوڑ دیں بھی نہیں اب وہ سوڑ دیں پچاس راتیں اکیسی بزیوں کی اس پر اللہ کے نبی ناراض اللہ ناراض کوئی سلام کے جاتے ہیں سارے پر اکتلا ہے کیوں اتنا ہمارا چیوں ہو رہا ہے خدا نہ کریں کیا گناہ ہوگی کیونکہ حضرت کا بیان میں ہے اس سارے ہمارے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان کو قیامت تک کے لئے بتانا تھا کہ اللہ کا راستے میں نکلنے میں دیر کرنا یا اللہ کا راستے کے خروج کو شوڑ دینا یہ اللہ اللہ کے سوچ ناراض کی کا سب سے بڑا سبب ہے مسلمانوں کے بتانے کے لئے واقع پہ جا ہے سماتے تھے اگر آج یہ کہے گا کہ میں آج ہی کھل سلا جاؤں گا تیرے ساتھ وہ معاملہ لاؤ گا کہ کامری مالی کے ساتھ دعا ہے پڑھئی حضرت کا بیان پڑھئی ہے حضرت کا بیان پڑھئی ہے حضرت کا بیان پڑھتے ہیں اس ساتھ جاتے ہیں میرا بودھ دیت جاتا ہے حیات و صحابہ اور معاملہ کے بیانہ ان دونوں کو پڑھے بغیر اس کام پر بطیرت ہونی سکتی تک ہوتا ہوتا ہے آپ کیسے آپ کیسے روک رہے گی اس بیتے ہوئے سیلاب کو جو پا جا رہا ہے جانب کی طرف آپ ان کا ہاتھ پکڑے بغیر آپ غور پر کیجئے نا آپ کی سوچ کہاں ہے حضرت میں آتا ہے مسلمان صدقے سب ایک کشتی کے سوال ہیں اس کشتی میں کسی نے سراخ کیا مجھے آپ بتا دیئے یہ سب جتے بیٹے ہوئے ہیں کیا یہ ہے حدیث میں کہ ایک عالمی اعلان کرتے کشتی میں سراخ نہیں کرے گا تو وہ بت جائے گا سنو سنو کیا کیا رہا ہے جا حدیث میں ایک آدمی اعلان کرتے کشتی میں کوئی سراخ نہیں کرے گا پھر جو سراخ کرے گا وہ تباہ ہوگا ہم تو بت جائیں گے کہتے بچ جاؤ گے تمہیں تو یہ کشتی میں سوال کشتی میں جگہ جگہ آپ پوسٹر لگا دیئے جائیں کہ کوئی سراخ نہیں کرے گا ہمارے ذمہ داری پوری ہو گئی ہے تو سراخ کرے گا وہ مرے گا کہنے آدم علیکہ سنو میں بھی کیا کہہ رہا ہوں یہ روکنے والے نہ اڑ جائیں گے نہ دیر جائیں گے اس سے محرف ہوں گے جو حدیث میں ہمیں کہہ رہا ہوں حدیث میں یہ ہے کہ اگر ان کشتی کے سوالوں نے تین سراخ کرنے والوں کے ہاتھ نہ پکڑے میں جو کہہ رہا ہوں میری بات کی طرف وہ توجہ کے لئے ہوگا آپ کے لئے پیوانی پہنچانا ہے دین کا پہنچا دو یہ حیرانی سراخ کہ ساری امت کو ایک کشتی کا سوال کہہ رہے اور سراخ کرنے والوں کے ہاتھ پکڑنے والے کے بارے میں کہہ رہے اگر ان ہاتھ ان کے پکڑ لیے تو یہ بھی بچ جائیں گے یہ بچ جائیں گے سراخ کرنے والے بچ جائیں گے اور اب ان ہاتھ نہیں پکڑے ان کے اور ان سراخ کر دیا تو روکنے تو یہ یہ سب کے سب ڈوبیں گے چاہے اس میں عابد ہو زاہد ہو متقی ہو دیندار ہو کوڈی ہو سب روکنے تو یہ آپ بیواز پڑھیں گے میں اس لئے کہہ چاہتا ہوں کہ اثر ضرورت اس کی ہے کہ میں فرض فرض سے ملاقات کروں میں ایک ایک سے پاس چفر جاؤں میں اس کو سمجھا کر اس کو اس گھڑے سے نکالوں اب دوستہ فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے والے گھڑے میں کرنے والے کی طرح ہے آپ اگر اس کو نکلنے والے پر بیان کرنے کھڑا ہو کر اس کے مندر پر کوئے کی اور اس سے کہ آپ باہر آ جائیں آپ باہر آ کر جائیں گے تو کیا وہ اس سے وہ آگتے بہر سے نکل آئے گا باہر بولیے تو زیانہ میں جواب تو سجھے پوچھے اس کو سہارہ چاہیے نا اس کو سہارہ چاہیے اس کو میں نہیں چاہیے آپ کو سہارہ چاہیے تو میرا جانتے ہیں میں آگتا نہیں کہ سب سے یاد آپ آپ کو لکانا وہ سرائے دعوت میں ہوا کرتا تھا اسی لئے اللہ کا آپ پر رحم آتا تھا اور سامو کا آپ پر ترس آتا تھا اور آپ اتنا تھکا دے جب نے آپ کو ایک آدمی کو سمجھانے میں کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کیوں رحم کھا کر آپ کا پھر اللہ تعالیٰ صبر یہ قولوں کے جائدے کا ذریہے بند گئے ہوا کھا کرتا تھا کہ ساتھ آپ نے کیسی کوشش نہیں کیسی کوشش نہیں اور تمہارا کو غصہ آ گیا تو میں چھوڑیے اس کو کہ جب میں حوالے کیجئے باتی سے نگاہ بھی میں سے جانب کوشا رہتا ہوں آپ کو اعتمار کی بات سے ناگواری ہو آپ کا مزاج تھا کہ اب آپ کو کوئی بات نہیں لگتی تھی تو آپ ان سے روک کہی جا کر چلے اور تمہارا پر مزے پریشان ہو گیا کہ آپ نے ان سے حیلاز کر لیا ان سے بلتی ہوئی مجھے ہی کہنے چاہیے تھا آپ پھر بھی سمجھاتے رہے یہاں تک کہ اکیسان نے آپ کی بات کو قبول کر لیا میں یہ عمر اگر تمہاری بات مان لے رہا تو یہ جہنم میں جاتا ہے حضرت اللہ نے اس کو بچا لیا میرے جی اصل مسئلہ ساری امت کو جہنم سے بچانے کا ہے آپ دشت اور خروج اور چار مینے اور چلے اور بیرون اور دہول اس سب کی بنیاد ترین ہمارے پاس اس پر دکھوں نہیں کیا دوسروں نے دکھا نہیں جو کام کے جو بنیاد ہے اصل مقصد تھا امت کو اجزاء سے روگنا اور امت کو دہالت سے نکالنا علم کے ذریعے اگر وہ بنیاد نہیں ہے تو پر آپ کو نکلنے کی کیا دوسروں نے کہا اگر یہ بنیاد نہیں ہے اس راستے میں دکھنا اللہ کے عمر کے وجہ سے اس لیے منجمع کی سرزے پر آگیا ہے یہاں سے آگے بڑھنا ہے میں زیادہ بڑھنا ہے کیونکہ ہماری آتھ کی منزل صحابہ ہیں اور عمومی صحابہ کی صحابہ کی ضرورت یہ ہے کہ چھ میہینے مقام پر چھ میہینے پر یہ صحابہ کی ضرورت چھ میہینے مقام پر چھ میہینے پر یہ صحابہ کی ضرورت یہ سال کے ادوار سے روزا میں کے ادوار سے دنگی بھی تھا کیا درمی مسجد difficult تمائے کون خدد ہ confidence مسجد کی حدی رات حرام یہ صحابہ کی ضرورت ابھی آپ من سمجھئے کہ آپ کسی کسی معامل پر آگئے ہیں ابھی ہم اور آپ اس کام کے اعتباس سے ایک سفر میں منزل تو وہ ہے جہاں آپ ساتھ سے ہمیں صاحب اوپا چھوڑا اس لئے میرے دوستوں نکلنے کو اللہ کا عمل سمجھو اور میں آپ سے یہ قیری جوبر کرنے چاہتا ہوں جتنے فتنے آپ کے سامنے ہیں آپ ان فتنوں سے رڑیں گے تو آپ ان فتنوں سے بچ نہیں سکتے اگر آپ اتنا ختم کرنے چاہیں گے ساتھ ختم ہو جائیں گے فتنہ ختم نہیں اس میں بہت اہم بات کیا ایسے فتنے ہیں حجیث مہتا ہے ایسے فتنے آئیں گے جو ان فتنوں کو دور سے چھاکے گا وہ بھی فتنے میں امتلا ہو جائے گا یہ حجیث مہنے میں جو ریوانے سے کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں جھاکے گا صرف دور سے فتنے کو دیکھنے چاہے گا وہ بھی فتنے امتلا ہو جائے گا پھر آخر فتنے کو جڑتے ختم کرنے کا کیا راستہ ہے کیا بھی دیا بہت کریں دلت میں سب کچھ ہے نا فتنوں کو ختم کرنے کا این کی راستہ حدیث میں کہ اگر کوئی شف کوئی فتنے کی بات اٹھائے اور فتنے کا سوال اٹھائے تو اس کا علاج اس فتنے کو دبانے کا علاج سنت یہ ہے کہ اسی وقت نکل جاؤ میرے تو سابیچہ لگ چکا ہے میرے تو سابیچہ لگ چکا ہے نہیں نہیں اسی وقت نکل جاؤ اس لئے تاکہ میں جو کو خیر پر لانے میں مشغول ہو جاؤں ایسا نہ ہو کہ فکنا خیرانے والا مجھے کسی فتنے میں استعمال کر دے کیونکہ جانے میں مشغول ہوتا ہے وہ تنسے کام میں مشغول نہیں کیا جاتا اپنے آپ کو مشغول کرنے اپنے آپ کو مشغول کرنے کام میں کیا جاؤں پر لانے والے سے ایک صاحب آئے میرے پاس کچھ مسائل لے کر یہ مسائل ہے یہ مسائل ہے میں نے کہا کہ جب تمہارے پاس یہ صاحب مسائل لے کر آئے تھے تو تم نے تو گھشتیا نہیں ہوگا کیونکہ تم نے کہا ہوگا کہ میں نے کہا کہ میں تو گھشتر چپا میں تو دھائے گنتے دے چکا ہوں مسائل لے کر دے چکا ہوں مسائل لے کر دے چکا ہوں میں تو سمجھتو بیٹھ چکا ہوں میں نے کہا اس بات لانے والے سے اسی وقت کہتے کیا ہو چلو میں گھشتری جانا ہوں یہ فارغ وقت ہے یہ ہی آگ کے سکنے کا سبق ہے جب آپ کے بعد کوئی آجوں کو ایک لے کر آئے کسی منہ بات کہ آج چلو میرے ساتھ چلو یہاں ہمارے یہاں اتنی ذرکی ساری پٹی ایتی ہے کہ یہاں کسی کو کسی کو زمان کو کرما یاد نہیں آجوانا میرے ساتھ یہ سہی کوئی تم سے کوئی اس طرح کی بات کہے آجوانا میرے ساتھ رہنے کلمہ سکلا میرے پاس فرصت کہا ہے میرے پاس فرصت کہا ہے اس کے علاوہ میں آپ جب کسیم خاکر کہتا ہوں اگر آپ روزانہ صرف دس آدمیوں کو کلمہ شکرانے اور نماز شکرانے کوش کریں آپ کو کھانے کا وقت نہیں ملے گا دکان کارخان سے بودھوئی کیجئے آپ تب بھی دیکھیں ایک بڑے آدمی کے کلبے کے علفاظ دروس کرانے میں آپ اس گھنٹہ پر رکھ جائے گا کم سے کم کہہ رہے ہیں وہ خبر نہیں نماز کی نہ کرنے کی اور آپ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں کہ فطرہ ختم کریں گے آپ فطرہ ختم کرنے والے نہیں ہیں آپ فطرہ پھیلانے والے ہیں اگر آپ فطرہ ختم کرنا چاہتے ہیں جان سمیتر عمل کردے فتنے کو جڑ سے ختم کرنے کیلئے دعوت کے قابیں مشکول ہونے میں جلدی کرنا یہ جو نام خائم کیا ہے نکتے میں جلدی کرنا ہاں آپ بیٹھے میں دکان پر کوئی آجائے گا آپ کے پاس ہاں یہ خلا بات کی آج یہ خلا بات کی آج یہ چلو آپ بتاؤ آج تم نے کی جو کرنا پڑھوایا ہے آج جی دوسر ملاقات کی آج بھی کان کی بات شروع کریں اگر وہ آدمی کان کا ہے آپ کے ہاں کان کی بات کرے گا اور اگر اس کے مزاج کان کرنی ہے تو آپ کو شروع کر جائے گا ایسے فتن سے بچنے کے لئے اپنی کان کی مشکولی کو پڑھانا سننے یہ میں تو حدیثیں کہہ رہا ہوں جو حدیث میں ہے وہ آپ کر رہا ہوں کہ فتنہ پھیلانے والوں کی باتوں سے رکنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اپنے کان کی مشکولی کو بڑھا دیں تقاضہ نہیں ہے تقاضہ پیدا کریں ایک صاحب تھے بھی کچھ دیکھا اپنے کام نہیں اس کی دکانیں بیٹھ گئے اس کی باتیں کریں اس کی باتیں کریں اب وہ بچارہ دکان جار پرچون کی دکان اس کی اس صاحب لگانا ہے ایک چیز کا تھوڑی تھوڑی چیز ہوگی لکھنا اور اپنے کارے کا جمع خرچ کرنا مشکولی بہت ہوتی ہے اس لئے گھر کی سواجیں کی ضروری ہے ساری دکانوں پر ہوتی ہیں وہ ایک آتے جہا جاتا تھا ہاں بھی یہ سارا مسئلہ کیا تھا وہ اپنے گھر کا مسئلہ کیا تھا اب اس گھر کا مسئلہ یہ تھا اور گھر کی آگے چھلے جامیں وہ بات میں لگا رہے اس کو گھر نقصان ہوں اس نے اس نے اندر سے ایک بوری اٹھا کے لایا میرچ کی خالی بوری اور لانکے چھاڑی وہاں دوڑتے اس نے جب میرچ کا چھلسہ رکھا ہوں تو وہ کچھ رکھا چاہتا ہے میرا باب دائے کرتا ہے کہ کام کچھ نہیں اس کا جو ہم کام کرنے والے ہم نہیں 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 کام کرنے والے آپ نے جب میرچ کی خالی بھائی ہم نہیں ہے آپ نے بات کرو بات کرو اندر سے مرچ کی خالی وہ چاہیر ہوں وہ مرچ کا ڈھسکا لگتا ہے تو باہت پر ایسام ملچ کو پیچھا میں بے اگر آپ نے اپنا بھائی کرتا ہے تم دیم کہا ہوں آپ سے جو کام کرنے والے عملہ ہوگا وہ تو کام کی بات کرے گا جو کام کرنے والا میں نہیں ہوگا وہ ایک طرف ہو جائے گا اس لیے سیرت میں ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ سیرت میں یہ ہے کہ اگر کوئی فطرے کی بات پیش آئے تو اپنے عملہ کا راستہ کے خروج کو بڑھا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فطرے کی بات بچانے والے حضرت بن نبی بن ضرور منافرین کے سردار کی ایک فطرے کی بات بچانے والے نے کہ ہم عزت والے زلت والے کو نکال کے بات کر دیں گے آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس بات کو ختم کرنے کے لیے آپ سے اس کے تذکروں میں ساکھی نہ پڑے اس کے لیے نکلو فوراں چلایا سارا دن چلایا سائی راج چلایا اگرہ سارا دن چلایا سائی راج چلایا صحابہ کچھ کے چور ہو گئے بھائی دن چلا چلا کے اس کا صداح یہ صحابہ سے کہ صحابہ گرم ریتر گرمس ہو گئے ریتر نہیں گرمس ہو گئے ہر ایک نتنا آپ کو گرائیہ صحابہ سے صحابہ میں یہ ریتر پہ رکھتے ہو گئے جو جہاں گرام ہاں گرمس ہو گئے کیوں کہ آپ نے صحابہ فرمایا آپ کو خود فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارا زہین بات سے ہٹے گئے یہ فطروں کا علاج ہے یہ صاحب فرمایا حجیز میں کہ فطرے پیدا ہوں گے ان فطروں سے اگر بچنا جاتے ہو جو تین کام کر لو جب کو کتنی عجیب حجیز ہے تو روایت میں ہے کہ اعتماعیت کو لازم پکڑ لو جسر سے بچنے جاتا ہے تو اعتماعیت جاتا ہے اور دوسرا حکم ہے کہ عموم میں رکھو عموم میں رکھو اور دوسرا حکم یہ ہے ان فطروں سے بچنے کے لیے کہ مسجد کو لازم پکڑ لو جس میں آئیں گے لیکن مسجدوں نے حسنے جاتے نہیں ہوں گے تو مسجدوں کو لازم پکڑ لو عمومیت کو لازم پکڑ لو اور استماعیت کو لازم پکڑ لو کہ آپ جاتا لبیں کسوانے جاتا لبیں اس نے مرکس جاتا ہے جس میں رکھ کر لو خوربانی یہ نہیں ہے کہ میں تو یہ کرتے خالی ہو گیا نہیں تو خوربانی کرتے بوترا نہیں بنانا ہے خوربانی کی تو دیوری آتی ہے پھرچے رہو آگے برچے رہو سارا عادم ہمارے سامنے ہیں اگر بیرون اپنے چکا ہے تو کیا بات لگ چکا ہے بیرون جا کر دبانے جانے کا سقالدہ نہ ہونا اس بات کی عنامت ہے کہ پچھلا پچھلا خرون اس بات ہے اللہ تعالیٰ کا دستور ہے یہ جس بندے کا جو عمل قبول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اگرے عمل تھی کوفی خود دیتا ہے نماز کا بیر، طواب کا بیر حج کے بارے میں اپنے چاہتے ہیں کہ جانتے ہیں حج قبول ہو جاتا ہے اس کو اگرے حج کے تقاضہ ہو سکتے ہیں اس لئے اپنے چاہتے ہیں ہر سال چار مہینے لگانے والے اور ساری امت میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر سال چار مہینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال چار مہینے اپنے صوبے میں اگرے سال کے چار مہینے اندرستان کی کسی صورت میں تقاضے پر تیسرے سال کے چار مہینے باہر کے کسی ملک یہ ترکیب ہے میں تو دین سیکھ چکا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ دین سیکھنے کا یہ مدرسہ نہیں ہے یہ تو اقتدائی ہے جائے تبلیت کا خروج کا اقتدائی مرحل آئے دین سیکھ لینا ہے وہ جاتاں کبھل بانت کرو اب بچے کا جس طرح یہ باتاں شہنا ہوتا ہے کسی مکتب میں یا کسی نرسلی میں وہ ہے حیثیت سبھی ملکہ نماز و روزہ فرمتائل اور دین سیکھنے کی حرود یہ حافظ دین کے لئے ہیں حرود امت کو جہانم سے بچانے کے لئے ہیں یہ میں رکھتے ہیں کہ دوستو پورا مجمع عاجز کا عازم کر لے ہیں انشاءاللہ سان اچھے مہینے یک کم سے کم حرصان جا رہا ہے انشاءاللہ 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 ایک سال چار مہینے اپنے ملکیں اندر اور تیسرے سال چار مہینے واحد سے ملک میں ہر تیسرے سال باہر کے تقاضے اپنے پہنے کے لئے جماعت بناتا نہیں کرنا چاہئے انشاءاللہ مذہب لیزاد کر لیے زالین مذہب لیزاد کر لیے زالین مذہب لیزاد سے بچانا اس عمد کی ضمہ داری ہے پورا مجمع نے اللہ آپ کو بریمتی حج اضائے خیل میں اور واقعی اس طرح جم کر بات سننا یہ قرآنوں کے ہی کیس کا اجاز اور حزاج ہو سکتا ہے اس طرح آپ نے جم کر بات سنی ہے میں رجیت زیادہ اس طرح سکون کے ساتھ تشکیل ہوں حلقہ وار جماعت وار افراد سب سے پہلے بیرون آپ طرح قرآنوں کا مجمع ہے حمد تک جماعت وار اللہ موسیقی